اسلام علیکم امید کرتا ہوں گے دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم انسپیکٹر ان لینڈ ریوینیو کی سیلیبیس کے مطابق پرپیریشن کر رہے ہیں اس تسلسل میں آج ہمارا داسوان لیکچر اس سے پہلے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے مرشان کو سبسکرائب نہیں کیا کائنگی گو ایڈ این ہٹ سبسکرائب بڈن اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ لیکچرز فری آف کاسٹ ہیں اگر کوئی اپنی طرف سے کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈونیشن دے سکتا ہے 03497291634 ہمارا ایزی پیسہ ہے کاؤن نمبر ہے سکرین میں بھی آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہے تو چلی جی ہم نے پہلے جو ہیں اپنا اسٹیچیوٹ پڑھا ہے اس کے بعد ہم جو ہیں ایم سی کیوز پڑھ رہے ہیں جو فیفٹی ایم سی کیوز ہیں جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جس کا دوسرا پارٹ ٹو یہ ابھی آپ لوگ کے سامنے ہیں سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ فالس انڈر دی دیفنیشن آف پرسن بٹ فار دی پرپوس آف ٹیکس ایٹ اس ٹریٹیٹ ایس ہمارے پاس تین اپشن ہیں چار اپشن اے بی سی ڈی فیڈرل گورنمنٹ ہم نے پڑھا تھا ایٹ اس اے پرسن فار دی پرپوس آف انکم ٹیکس لیکن یہ کون سا پرسن ہوگا کہ یہ انڈیویجول ٹریٹ ہوگا اسوسیشن آف پرسن ٹریٹ ہوگا یا کمپنی ٹریٹ ہوگا یا ان میں سے کوئی بھی نہیں یاد رکھیں فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ انڈیویجول ہم اس لئے اپشن سی سہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے انڈیویجول ان میں سے کون کون سی چیزیں جو ہیں پرسن کے ڈیفینیشن میں آتے ہیں تو ہمارے پاس اپشن ڈی سہی ہے سب پرسن ہے کمپنیز مینز کمپنیز ایس ڈیفائن ڈیفائن ڈی کمپنیز ایکٹ کونسی ایکٹ کے تحت کمپنیز کو کیا کہا جائے گا کمپنی کہا جائے گا وہ کمپنیز جو وہ کمپنیز جو ایس پر دیفینیشن آف کمپنیز ایکٹ 2017 1984 2001 یاد رکھیں ابھی 2017 میں کمپنیز ایکٹ آیا ہے یہ اپشن سہی ہے پہلے کمپنیز ایکٹ 1984 ہوتا تھا لیکن ابھی کمپنیز ایکٹ 2017 نے ریپیل کیا ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 کو نمبر فور ایس پر انکم ٹیکس آرڈیننس پروونشل گورنمنٹ آف پنجاب ایس ایک کمپنیز ایس 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 پر انکم ٹیکس آرڈیننس ہم نے پڑا تھا کہ جو پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے پاس کمپنیز کے ڈیفینیشن میں آتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ صرف انڈیویجول ہے تو آپشن ہمارے پاس اے صحیح ہے پروونشل گورنمنٹ آف پنجاب ایس ای کمپنیز یاد رکھے مداربہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی کمپنی فائننشل اسٹیوشن کو جو وہ یعنی سودنی وہ آپ وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کے انویسٹمنٹ سے جو بینیفٹ ہوگا اس کا فائدہ آپ میں سے اور اپنے آپ میں وہ تقسیم کرے گا اس کو کہتے ہیں مداربہ تو مداربہ is a financial institution is a company ڈیسٹرک نمبر سکس ڈیسٹرک گورنمنٹ آف پشاور is a company ہم نے کہا تھا لوکل گورنمنٹ ہے تو وہ بھی کمپنی کے ڈیفینیشن میں آتا ہے وہ بھی کمپنی تصور ہوگا اس پر the income tax ordinance a non-profit organization is an association of person کیا یہ statement سے یہ non-profit organization is an association of person بالکل غلط ہے partially true absolutely true absolutely کا لفظ آج کل بہت مشہور ہے کیونکہ عمران خان نے ایک انٹرویو میں انہوں نے absolutely not کا جو انہوں نے جواب دیا تھا امریکہ کے do more کے اس پہ تو چلے یہ سوار یہ غلط ہے option c سے یہ non-profit organization is an association of person یہ statement غلط ہے کیونکہ non-profit organization ایک کیا ہوتی ہے کمپنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے option 8 the paid up capital of small company shall not exceed from 10 million, 100 million, 50 million ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی small company ہے اگر اس کی paid up capital 50 million سے کم ہے کسی بھی company کا وہ small company کے definition میں آئے گا زمرے میں آئے گا 9 what is mean by resident individual a person who resides in Pakistan 120 days in a tax year اگر کوئی شخص 120 دن گزارے کیا وہ resident individual کہلائے گا no a person who resides in Pakistan 183 days are more in a tax year ایک شخص جو پاکستان میں 183 دن یا اس سے زیادہ گزارے وہ resident individual کہلائے گا بالکل صحیح کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے a person who consecutive resides 183 days in a tax year b and c دونوں صحیح ہیں بھئی b اور c a person who consecutive resides 183 days in a tax year اگر کوئی شخص 83 دن گزارتا ہے 183 دن 183 days in a tax year پاکستان میں یا a person who consecutive resides 183 days in پاکستان a, b اور c دونوں صحیح ہیں یا وہ consecutive گزارے ہیں یا صرف 183 days 183 days کسی tax year میں گزارے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا resident individual number 10 resident individual means excuse me resident individual means an individual who resides 183 days or more in a tax year in pakistan a person who resides 10 days in pakistan in a tax year but he is the federal government employee doing service abroad اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ 183 یا اس سے زیادہ دن کسی tax year پاکستان میں گزارتا ہے وہ resident پھر کہتا ہے کہ ایک person ہے ایک شخص ہے وہ federal government کا employee ہے وہ 10 دن کسی tax year پاکستان میں گزارتا ہے باقی وہ اپنی service کے سلسلے میں ملک سے باہر وہ پاکستان کی نوکری کرتا ہے کیا وہ شخص resident individual کہلائے گا تو کیا کہہ رہا ہے A and B تیسری option میں A and B بہت بلکل صحیح ہے A and B بہت are true A resident company means 11 number پہ A company which is incorporated or formed under any law of Pakistan The control and management is wholly located in Pakistan in tax year The provincial government or local government all of the above اس میں یہ definition میں یہ all of the above D option سئی ہمارے پاس option 12 ابھی ہمارے پاس 12 number A trust which is registered under the trust 1882 in India but carries on its business in Pakistan through agent for the purpose of income tax it would be a resident company non-resident company non-resident association of person none of the above اگر trust ہے trust جو ہوتا ہے وہ incorporate اور وہ کسی agent کے through permanent establishment کے through agent کے through اپنا business یہاں پہ رن کر رہا ہے تو وہ کیا اسی کے ساتھ اگر وہ پاکستان میں وہ non-resident company کہلائے گا non-resident company کہلائے گا کیونکہ وہ اپنا agent کے ذریعے یہاں پہ کام کر دا ہے جس لئے ہم کہتے ہیں کہ he is non-resident company but he is carrying his business by his agent یا through permanent establishment association of person means an association of person that carries its business wholly or partially situated in پاکستان association of person means an association of person that carries its business wholly or partially situated in پاکستان true false partially true true اے بھئی اگر کوئی شخص association of person means that carries its business wholly or partially situated in پاکستان تو association of person means an association of persons that carries its business wholly or partially situated in Pakistan تو یہ statement true ہے 14. tax year is a period of 12 months a tax year is a period of 12 months start from 1st july 1st july سے tax year کا شروع 15 number پہ ہے a tax year start from 1st july and in it 38 june یعنی کوئی بھی tax year وہ 12 مہینوں کا period ہوتا ہے جو شروع ہوتا ہے 1st july سے اور end ہوتا ہے 38 june میں اس کے ساتھ ہمارے پاس 16 number پہ ہے Ali visited Pakistan on 1st August 2019 in connection with seminar which continues for 7 days then he left for Bangladesh Mr. Ali again came to Pakistan on 15th September and stayed in Pakistan till 28th june 2020 determined its residential status whether he is a resident individual non-resident individual none of the above دیکھو ہم نے پڑا تھا کہ اگر کوئی شخص تیکس year میں 183 دن پاکستان میں گزارے وہ resident individual کہلائے گا اور resident individual کا entire world income is chargeable to tax according to the income tax ordinance 2001 ابھی پہلے ہم نے ایک بندے کی residential status ہم نے determine whether this person income is chargeable to tax or not اگر وہ resident ہے تو اس کے income قوم tax کریں گے اس پر tax عائد کریں گے تو یہاں پہ ایک بندہ وہ پاکستان visit کرتا ہے in connection of seminar attend کرنے کے لئے سات دن پاکستان میں گزارتا ہے tax year میں tax year 2000 20 میں تو اس کے بعد وہ دوبارہ جاتا ہے اور پھر پندرہ دن بعد یعنی پندرہ تاریخ کو پھر آتا ہے سات دن گزار گیا سات which continues seven days پہلے گزارتا ہے پھر منگلہ دیش جاتا ہے پھر پندرہ سپٹیمبر کو واپس آتا ہے اور بیس جون تک یہاں رہتا ہے تو ہم حساب لگائیں گے تو اس کا مہینے آپ start کر لیں پندرہ جون سے پندرہ سپٹیمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فیوری مارچ اپریل مائی تو اس کا مطلب ہے اس کا یعنی دو سو دنوں سے بڑھ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا ریزیڈنٹ انڈیویشویل تو یہاں پہ علی اس کی انٹائر ورڈ انکم اس چارجیبل ٹو تیکس نمبر سیونٹین اکمل ایس ایس ای سیٹیزن اکمل ایس 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 38 جون 2021 اس پر دن انکم ٹیکس law اس پر انکم اس پر انکم ٹیکس دن پاکستان ایس ایس انٹائر انکم ورڈ بی چارج ٹیکس ایس 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 پاکستان میں ایک سو تری دن سے زیادہ گزارتا ہے تو اس پر انکم ٹیکس آرڈننس اس انکم وڈ بی چارج ٹیکس لیکن آپ نے ڈیٹرمن کرنا ہے اس سیچویشن میں یہ جو ایکسرسائز ہے کہ یہ اس کی جو انکم ہے کس فائننشل ایر میں فال کرے گا ٹیکس year 2020 ٹیکس year 2021 ٹیکس year 2022 تو یہاں پہ انڈ کب ہوتا ہے تصور ہوگا اس کا ٹیکس اس کا انکم ٹیکس اس پر اس انکم ٹیکس لہا اس پر جو ٹیکس لگے گا یہ فائننشل year 2021 کے مطابق لگے گا اس 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 پر 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 انکم وڈ بی چارج ٹیکس اس تیٹمن ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی ریزیڈنٹ پرسن ہے اس کا صرف پاکستان سورس انکم چارج ٹیکس ہوگا کیا یہ صحیح ہے یہ غلط بات ہے بی آپشن صحیح ہے نیکس انیس نمبر پرسن سورس انکم وڈ بی چارج ٹیکس نان ریزیڈنٹ پرسن ہے اس کا صرف پاکستان میں پیدا شدہ انکم پر ٹیکس آئے دوتی یہ آپشن یہ جو اسٹیٹمنٹ ٹو ہے غلط ہے بلکل ٹرو ہے اس کا صرف پاکستان سورس انکم is چارج بل ٹیکس نمبر ٹوینٹی جو ای بی سی کمپنی ہے وہ پاکستانی لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ریجسٹر ہے لیکن وہ اپنا بسنس مختلف ممالک میں کرتا ہے اپنے کسی ایجنٹ کے ذریعے یا وہاں آفیس کھول گئے تو وہ کمپنی کیا ریزیڈنشل کمپنی کہ لائے گی تو ہم یعنی کمپنی یعنی اس پر انکم ٹیکس آرڈیننس وہ پاکستانی لوگ کہتا ہے چونکہ اسٹیبلش ہے اس لئے ہم اس کو کہیں گے کہ وہ ریزیڈنٹ کمپنی اس کا انٹائر ورڈ انکم بنوکنی بیونی آی معیي انهمت نوایب انج ثنی اس پرنسی svارش کیمیت کرения انجاز فرہیٗ ٹرہیٓ انگی Would انکم علی احمد نواب انٹر انٹو پارنرشپ ایگریمنٹ انڈ ریجسٹر ایٹ اکارڈنگ تو ترم ان کنڈیشن آف پارنرشپ ایگنایٹی انٹریٹو تو یہ اگر آپ سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں سینیریو کو دیکھیں اور یہاں پہ کہ ریزیڈنشل انڈیویجول نن ریزیڈنٹ انڈیویجول نن آف دے باؤ آپ نن آف دے باؤ سہی ہے کیونکہ علی احمد نواب اگر انہوں نے کوئی پارنرشپ ایگریمنٹ میں ایک انٹرویو ہے this is association of person it is not an it is not an انڈیویجول انڈیویجول کے بعد ہی نہیں ہو رہی یہ ہے association of person تو یہ آج کے لیے میرے خیال میں اتنی مجید جتبرو بوسرہ خیال ہے اللہ حافظ ببائے